سٹوڈی آف دا ڈے کے موزیز ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین محترمہ بینزیر بھٹو کو بزرگان دین سے بہت لگاؤ تھا وہ مسلسل شیون شریف، داتا صاحب، اجمیر شریف سمیت بہت بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیا کرتی تھی لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ زندہ بابوں اور فقیروں کے پاس بھی حاضری دیتی تھی بینزیر بھٹو کے ابائی قصبے، رتوڈیروں میں فقیر نصیر ناریجو نامی ایک پیر یا عامل کی بری شہرت تھی بڑے بڑے لوگ اور بیوروکریسی کے افسر ان کے پاس آیا کرتے تھے شہرت تھی کہ یہ صاحب عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں اہم اور غیر ممولی باتیں بتایا کرتے ہیں ان کی شہرت کا سن کر بینزیر بھٹو ایک بار ان کی درگاہ پر خود گئیں اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر بھلا کر ان سے مشورے کرنے لگیں انجم نیاز کے مطابق بینزیر بھٹو اسلام آباد کے ایک نواہی علاقے چک شہزاد میں ملتانی بابے کے نام سے معروف پیر سے ملاقات کے لیے جایا کرتی تھی اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھا کرتی تھی سینئر صحافی اسلام خان پیر ابرار کے نام سے معروف ایک پیر کا بھی ذکر کرتے ہیں پیر ابرار دراصل نواب جہانگیر ابراہیم نامی ایک صاحب حیثیت بزرگ تھے جن سے بینزیر بھٹو ہر اہم معاملے میں مشورہ کیا کرتی تھی ان کے مطابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جب وہ پہلی بار امریکہ گئی تو پیر ابرار بھی سرکاری وفد کا حصہ تھے جنہیں وفاقی وزیر کے برابر پروٹوکول دیا گیا اس دورے میں وزیر اعظم کے وفد کے عرقان کی تعداد انتیس رکھی گئی تھی وفد کی تعداد کا مشورہ بھی انہیں پیر ابرار نے دیا تھا انجم نیاز نے لکھا ہے کہ اس دورے میں ایک عجیب و غریب بھولیے کا شخص دیکھ کر سنسنی سی پیدا ہو گئی جس پر نجم سیٹھی اور بعض دیگر باخبر صحافیوں نے یہ کہہ کر معاملہ تھنڈا کیا کہ یہ صاحب سرکاری پیر ہیں اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ مند سہرہ میں دیوانہ بابا کے نام سے معروف پیر رحمت اللہ اف دھنکا شریف کے ہاں بھی گئی تھی جو رہنمائی اور مدد کے لیے اپنے پاس آنے والوں کو چھڑی سے مارا کرتے تھے یہ وہ واحد پیر ہیں جن سے میاں نواز شریف اور بینزیر بھٹو نے الگ الگ اوقات میں ان سے ڈھنڈے کھا کر اقدار وصول کیا میاں نواز شریف نے پیر صاحب کے گاؤں میں بجلی پہنچائی اور بینزیر صاحبہ نے سڑک اور ہیلیکوپٹر کا بندو بز کیا سن انیس سو اسی یعنی اپنے والد کی پانسی کے ایک برس بعد بینزیر بھٹو بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچی جہاں انہوں نے ایک معروف بنگالی پیر سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے پیر صاحب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے قاتل کب تک اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ سوال سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں پھر کہا جب ہم ہوا میں اڑیں گے بینزیر بھٹو نے اس علامتی جملے کی وضاحت چاہی تو پیر صاحب نے جواب دینے سے انکار کر دیا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ